پکارنا اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور رستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا مدد کے لیے گر پکارا اللہ کے علاوہ کسی اور رستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا مدد کے لیے گر پکارا ویسے پکار سکتے ہیں ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی آپ پر سلام ہو لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منا ہے صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آگئے اللہ بتاؤ تو کون مسئیبت اور ازدرام میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو معبود ہی ہے چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو چاہے اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو تو جھگڑا ہی نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں آج کا سارا فتنہ وحابیت مودودیت غامدیت سب کچھ کہ یہ برکت سے کیا ہو سکتا ہے تبرک سے کیا ہو سکتا ہے ولی سے کیا ہو سکتا ہے نبی سے کیا ہو سکتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ جن کے فتح کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہیں یہ کس چیز کا حصول کر رہے ہیں باب و منستان عبد دعافہ کہ امام بخاری ضعیف بندہ تو آپ نہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ ضعیف وہروں کی مدد کیا کرے گا وہ تو ضعیف ہے ہم ہیں امام بخاری کے مسئلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے بخاری شریف میں ہے ضعیف مومن کی بڑی ویلیو ہے اور بڑا مقام ہے اور عربی زبان میں جو ضعیف ہے اور ہمارا اردو پنجابی کا جو ضعیف ہے اس میں بڑا فرق ہے ہم جو جس بولی میں جسے ضعیف کہیں اس کے لیے بڑاپا ضروری ہے لیکن عربی زبان میں جو جسمانی طور پر کمزور ہو اگرچہ بڑا نہ بھی ہو اس کو بھی ضعیف کہہ لیتے ہیں لیکن جو حدیث میں ہے وہ اس سے بھی اگلا معنی ہے بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر امام بخاری نے ترجمہ تلباب قیم کیا بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر وہ ترجمہ تلباب ہے باب کیا ہے اس بارے میں باب کہ جس نے مدد چاہی کس سے زعیف لوگوں سے زعیف لوگوں سے مدد حاصل کرنا اب اکل حیران ہے کہ مدد کے لیے تو قوی چاہیے لینی مدد ہے وہ جنگ رہی ہے فی الحرب زعیف تو وہ بھی ہے جو چار پائیسی اٹھ ہی نہیں سکتا صرف سانس لے رہا ہے تو جو چار پائیسی اٹھ نہیں سکتا تو میدان میں مدد تمہاری کیا کرے گا آج کی اکلی سوچ کے مطابق امام بخاری جیسا امام حدیث سے نتیجہ اخذ کر کے اوپر ہیڈنگ یہ بتا رہا ہے باب من استعان جس نے زعافہ اور صالحین سے مدد حاصل کی کس میں جنگ میں یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں جب بھی جنگ ہو تو جنگ میں یہ پہلو بھی سامنے رکھو کہ زعیفوں سے بھی مدد لینی ہے صالحین سے بھی مدد لینی ہے لینی مدد ہے اور لینی کس سے ہے جس سے لینی ہے وہ خود قابل امداد ہے یعنی ظاہری طور پر وہ ہے ہی زعیف وہ چلی نہیں سکتا وہ ہو سکتا اٹھ بھی نہ سکتا ہو اور اس میں امام بخاری نے جہاں ہمارا یہ ایک مسئلہ حل کیا وہاں عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر دیا یہ جو وہابی عزم ہے ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں ان کی آخری دلیل یہ ہے کہ دیکھو ایک اللہ کا ولی جس کو تم مان رہے ہو یہ جب فوت ہوا تھا تو اس نے آنکھیں خود نہیں بند کی تھی تم نے بند کی تھی کمیز تم نے اتاری تھی غسل تم نے دیا تھا چار پائی پہ تم نے ڈالا تھا جنادہ تم نے اٹھایا تھا قبر میں تم نے رکھا تھا جو اپنی قبر میں اتر نہ سکا اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا تم اس سے مدد چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں یہ تانہ ہمیں نہ دو یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ امام بخاری ضعیف بندہ تو اپنا اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ ضعیف وہ وغلوں کی مدد کیا کرے گا وہروں کی مدد کیا کرے گا وہ تو ضعیف ہے اس کو کیوں سیلیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ عجیب بات ہے امام بخاری نے یہ باب بنائی نہیں جس نے قوی اور طاقتور لوگوں سے مدد مانگی بدعفا والا باب بنایا ہے اور اس کے نیچے ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھی ہیں بطور دلیل تو پتا چلا ہم ہیں امام بخاری کے مسئلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے اس کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے اس لحاظ سے وہ مدد آتی ہے اب اس پر حدیث حریف پیش کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ فرمایا کہ ہمارے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے حَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدْعَفَائِكُمْ یہ بخاری ہے اللہ فرماتا ہے تمہاری مدد صرف دوسرا کوئی چانس ہی نہیں تمہاری مدد صرف تم میں جو ضعیف ہیں ان کی وجہ سے کی جاتی ہے ان کے صدقے تمہارا بیڑا پا رہے ہیں ضعیفوں کی وجہ سے اور دوسرا تُرْزَقُونَ فرماتا تمہاری گوڑی کا بھی کوئی دخل نہیں حَلْ چلانے کا بھی کوئی دخل نہیں خات ڈالنے کا بھی کوئی دخل نہیں پانی لگانے کا بھی کوئی دخل نہیں جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ بھی انہی کے صدقے دیا جاتا ہے حَلْ تُنْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ اَنْتُمْ تَزْرَعُونَ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اللہ فرماتا ہے ضرع تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں نہ تم نہیں کرتے میں آپ کرتا ہوں تم صرف بیج بونے والے ہو تم میں قوت نہیں کہ تم ایک بیج بھی اگا سکو ربو میں اگاتا ہوں اور اگاتا اپنے محبوبوں کی وجہ سے ہوں اگلی حدیث میں سو فی صد وہ نظریہ جو اہل سنت و جماعت کا آج بھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کر دیا اس کے تحت امام بخاری نے حدیث لکھی جو آگے بھی امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ غیب کی خبر دی ہمارے نبی علیہ السلام نے کہ ایک زمانہ آئے گا کیا ہوگا لڑائی ہوگی لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے یہ مدد کا اسلامی طریقہ آنے لگا ہے سرکار فرماتے ہیں اپنی زبان سے فوجیں کفر اسلام کی آمنے سامنے ہوں گی تو مسلمانوں میں آخری وقت میں سب سے اہم کام کی طرف توجہ ہوگی ڈھونڈو کوئی ایسا بندہ کہ جس نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہو آج کا سارا فتنہ وہابیت اور مودودیت غامدیت سب کچھ کہ یہ برکت سے کیا ہو سکتا ہے تبرک سے کیا ہو سکتا ہے ولی سے کیا ہو سکتا ہے نبی سے کیا ہو سکتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ جن کے فتح کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہیں یہ کس چیز کا حصول کر رہے ہیں کیا زیادہ ڈنڈے اکٹھے کرنے لگے ہیں زیادہ نیزے اکٹھے کرنے لگے ہیں ہاں وہ چیزیں بھی ہیں لیکن آخری تیاری کیا ہے کہ کوئی احساس بندہ ڈھونڈو کہ جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہو وہ ایک بھی اگر ہوا لشکر میں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اب اقلی طور پر سوچو کہ اس کے ایک کے ہونے اس کی وجہ سے کیا توپوں میں اضافہ ہو جائے گا کیا بم زیادہ بن جائے گا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بات ہوگی فَيَكُولُونَ نَعَمْ لوگ کہیں گے ہاں ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے پورے لشکر میں کہ جس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے امام مخاری کہتے ہیں یہ ہے زوافہ سے مدد اب سرکار کا صحابی ہو اور رے ایک گیا ہو وہ کوئی جوان ہوگا آخری صحابی وہ تو بہت لاغر کمزور ہوگا اور پورا لشکر فتح اس کی وجہ سے پائے گا اور اس کا ہونا کیا ہے امام مخاری کہتے ہیں استیانت اس کی طرح منصوب ہوگی من استیانا بدعافائے کہ مدد لیتے ہوئے جس نے ضعیف کو ڈھونڈ لیا اب صحابی رسول نوے سال کا ایک صدی کا اس کو ڈھونڈ کر کہ لشکر میں اگر وہ چل بھی نہ سکے کہیں سواری پہ بٹھا کے ان کو ساتھ رکھو اب ان کی وجہ سے امام بخاری کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اکیلے بندے کی برکت سے پورے لشکر کو کامیابی مل جائے گی یہ ہے بریلویت یہ ہے سنیت علاج کرائیں اپنے ذہنوں کا وہ لوگ جو آج اس کو تواہم پرستی کہتے ہیں پر نہ ہمیں بتائیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب نشکر میں پائے گئے تو اس کی وجہ سے حصی طور پر کس چیز میں اضافہ ہوا کیا اسلحہ زیادہ بن گیا تلواریں زیادہ ہو گئیں وہ تو اتنی تھی جتنی تھی لیکن ان کے ہونے سے قوت بڑھ گئی وقار اور تب تبا میں اضافہ ہوا امام بخاری نے آگے سالحین کا لفظ اس لیے بول دیا کہ کوئی کہے حدیث میں تو تین درجے ہیں اب آج کے زمانے میں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں تو پھر یہ شعبہ تو بند ہو گیا امام بخاری نے کہا بند نہیں ہوا قیامت تک زمین پہ جو سالحین موجود ہوں گے اگرچہ سکڑا سا وجود ان کا ہو اگرچہ چل بھی نہ سکیں رب ان کے صدقے بھی مدد کرے گا تو تم یہ کہہ سکتے ہو ہماری مدد اس بابے نے کر دی ہے من استعانہ بدعافہ یہ جو روحانیت سپیرچولیٹی اسلام کی یہ قوت جو ہے اس سے آج لبرل ٹولہ اور اسلام جسمن قوتیں اور وہابیت یہ سب ہمیں اس برکت سے الگ تھلگ کر کے ماذا اللہ باطل کی حقے چڑھوانا چاہتے ہیں اور امام بخاری قوت اسلام کا یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ تلوارِ تیر نیزے آئیتو لہم مستطعتم من قوہ اور المؤمن القوی سب کچھ ہوتے ہوئے یہ جو مؤمنِ ضعیف اور سالحین ہیں ان کی برکت فائق ہے اس واسطے کہ ایک بندہ پہلوان کے مقابلے میں پہلوان اس کی پہلوانی کا تو توڑ ہو سکتا ہے مگر قوتِ ایمانی کا توڑ نہیں ہو سکتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک زمانہ آئے گا جب فائنل ٹچ دیا جا رہا ہوگا کہ گھوڑے بھی بہت ہیں تلواریں نیزیں سب کچھ ہے ہاں سب سے ضروری چیز رہ گئی کیا اعلان ہو جائے گا سمیاتی الانناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال حلفیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج شہابی تو نہیں ملے گا لیکن شہابی کو دیکھنے والا کوئی بندہ ہے لسکر میں دیکھو برکت کیسے آگے چلتی ہے یہ سرکار خود بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی تو دین ہے یہ بھی صحیح بخاری ہے یہ بھی مدد کا ایک طریقہ ہے جس کو ترجیح دی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہیں گے ہاں اس کی وجہ سے بھی اللہ مددتا فرما دے گا اور امام بخاری کہتے ہیں مدد اس سے مل گئی پھر کہتے ہیں زمانہ آئے گا فَيُقَالُ حَلْفِكُمْ مَنْ صَحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شہابی ملے گا نہ تابی ملے گا لیکن تابی کی زیارت کرنے والا گر کوئی ہے کہا جائے گا ہاں فَيُفْتَهُ لَهُمْ سرکار فرماتے ہیں اس کی مدد بھی ان کے شامل حال ہو جائے گی یہ لکھ کے امام بخاری کیا کہتے ہیں مَنْ اِسْتَعَانَ بِالْدُعَافَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ باب نہیں کہنے کیا کہ مَنْ اِسْتَعَانَ بِالْأَصْحَابِ وَالْتَّابِعِينَ چونکہ وہ تین کیٹاگریز تو ختم ہو گئیں امت نے آگے بھی چلنا تھا امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی سہلے بندہ ہو نیک ہو اس کی وجہ سے یوں مدد شامل حال ہوتی ہے جو اس کے مضبوط بدن کا ہونا ضروری نہیں اگر ہو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس مدد کا تعلقی روحانی قوت کے ساتھ ہے اور یہ روحانی قوت جب بھی اسلام کی حصی ظاہری قوت کے ساتھ شامل ہوتی ہے رب زلجلال اس کی برکت اس قوت دوسری سے زیادہ فرما دیتا ہے